موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد ناظرین آپ سبھی کا استقبال ہے پروگرام سلسلے عشر مبشرہ میں ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سیریز میں وہ دس صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی زبانی مبارک سے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ان کی سیرت ان کی زندگی اور ان کے آمال کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ گفتگو سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کے آمال اور ان کے کردار کے حوالے سے ہوگی سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمو لگتے تھے آمینہ کے خاندان سے تھے سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو شروع میں ابتداء میں جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے خوش نصیب لوگ تھے جنہیں اللہ نے توفیق دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ ایمان لائے حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں چل رہا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں اور شدید ظلمتیں ہیں تاریخیاں ہیں اور میں بڑھتے جا رہا ہوں اور آگے میں چاند کسی روشنی دیکھ رہا ہوں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ جو روشنی ہے یہ اسلام ہے اور جو تاریخی ہے جو ظلمتیں ہیں در حقیقت یہ کفر ہے یہ شرک ہے انہوں نے اسے اشارے الہی سمجھا اور مشرب با اسلام ہو گئے اسلام لانے کے بعد ان کی والدہ جو کی مسلمان نہ تھی جو مشرکہ تھی انہوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے قسم کھالی کہ میں نہ تو کھانا کھاؤں گی نہ تو پانی پیوں گی اور نہ ہی میں سایا لوں گی اور میں تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرہ یہ ہے بات یہ ہے کہ میری والدہ نے قسم کھا لیا ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں انہوں نے یہ قسم کھایا ہے کہ نہ تو وہ کھانا کھائیں گی نہ تو وہ پانی پین گی اور نہ ہی وہ سایا لیں گی اور اسی طریقے سے وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دینے کیلئے تیار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کچھ ہو جائے تو زمانہ مجھے یہ تانہ دے کہ اپنی ماں کا قاتل ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے گرچہ وہ کافر ہوں مشرق ہوں وہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے اور ہاں اگر وہ شرک کی دعوت دیں اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی دعوت دیں یا غلط کام کی دعوت دیں اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی بات کریں فَلَا تُتِهُمَا تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سننے کے بعد اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جان قربان کی بات کرتی ہو یاد رکھو اگر تمہاری سو جانے ہو جائیں اور اسی طریقے سے تم قربان ہو جاؤ لیکن اس کے باوجود بھی میں اسلام کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا ایمان کی جو مٹھاس ہے اور ایک آدمی جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے صحیح انداز میں اور صحیح طور پر جب اسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نبی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ صحیح معنومی اسلام کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے فی پوری دنیا اس کے سامنے ہیچے کوئی اسلام کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا ہے یہ سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے اللہ کے نبی سے اور اللہ سے محبت تھی یہ ایمان تھا اور انہوں نے آیت کو فوراں سننے کے بعد اپنی ماں سے کہا تم ایک جان کی بات کرتی ہو اگر سو جان بھی مل جائے اور اسی طریقے سے تم قربان کر دو پھر بھی میں اسلام کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں ناظرین حضرت سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے تیر چلایا یعنی اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں اگر کسی نے تیر چلایا تو سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے تلوار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی تھی حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے اور جس انداز میں وہ تیر چلایا کرتے تھے ان کا نشانہ کبھی چوکتا نہ تھا خاص ہو سے غزو اہد میں جب مسلمان پریشان ہو گئے اور چاروں طرف سے پے در پے جب حملے ہونے لگے تو ایسے موقع سے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیر اندازی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے کہا کہ ارمی فدا کا ابی و امی کہ حضرت سعید بن نبی وقاس تم تیر چلائے جاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں اور یہ وہ اعجاز ہے کہ طبقہ صحابہ میں صرف دو لوگوں کو ملا جیسے کہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بہت بڑا اعجاز ہے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمائیں کہ فدا کا ابی و امی کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے بہت بڑے اعجاز کی بات ہے ناظرین حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن گئے اور ہر مشکل حالات میں ہر کٹن حالات میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھا خاصوں سے مکہ کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو کتنا پریشان کیا گیا کتنی تکلیفیں دی گئیں یہاں تک کہ شہبہ ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تین سال تک مسلمان محصور رہے دانے دانے کے لیے ترس رہے تھے کترے کترے کے لیے بلک رہے تھے مسلمانوں کا بائی کارٹ کر دیا گیا نہ تو کوئی لیندین کر سکتا ہے نہ تو تجارت کا معاملہ کر سکتا ہے نہ تو کوئی بات چیت کر سکتا ہے ہر طرح سے مسلمانوں کا بائی کارٹ کر دیا گیا اور تین سال تک مسلمان شہبہ ابی طالب میں محصور رہے حالت یہ تھی کہ وہ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے اور پتے اس خدر مسلمان کھاتے کہ حضرت سعید بن عبی وقی صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھانے کے لیے جاتے تو پتے کھانے کی جگہ پر اوٹ کی میگنی کی طرح انہیں پتے کھانا ہوا کرتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کن حالات میں مسلمانوں نے زندگی گزاری حضرت سعید بن عبی وقی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اتنی تیز بھوک لگی تھی میں اتنا زیادہ پریشان تھا کہ میں چل رہا تھا میرے پاؤں کے نیچے کوئی بھیگی چیز محسوس ہوئی اور اتنی تیز بھوک لگی تھی کہ میں نے آنکھ بند کر کے اسے اٹھایا اور نگل گیا حضرت سعید بن عبی وقی صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں یہ واقعہ بیان کرتے تو وہ کہتے کہ آج بھی مجھے احساس نہیں ہے کہ وہ چیز کیا تھی جسے میں نے کھائی تھی آپ سوچیں کہ کتنی مشکتوں کے ساتھ اور کتنی پریشانیوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری اور کیسے کیسے حالات آئے لیکن اس کے باوجود بھی اسلام سے سمجھوتا نہیں کیا ایسے کٹن حالات میں بھی اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں گئے آج ہماری خوشگوار اور حسی خوشی زندگی میں اگر ذرا تکلیفیں آ جائیں پریشانی آ جائیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے اللہ پر توقع کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر اوروں کے در پر چلا جاتا ہے اور اللہ کے تعلق سے نا جانے کیسا کیسا غمان کرنے لگتا ہے میرے بھائیوں صحابہ کے زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے اللہ والے تھے اور اللہ پر کیسا ایمان تھا اور نبی سے کیسے سچی محبت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں کس انداز میں وہ زندگی گزارنے والے تھے کہ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں انہوں نے کبھی بھی اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا ناظرین حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو حاریسو رسول اللہ بھی کہا جاتا حاریسو رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی کا باڈی گارڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ باڈی گارڈ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مکہ کے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو میری نگرانی کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہی تھا کہ ہتھیار کی آواز آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آواز کیسی ہے کون ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مدت تک انہوں نے نگرانی کی محافظت کی اسی وجہ سے ان کو حاریسو رسول اللہ کہا گیا اور یہ بہت بڑے اجاز کی بات ہے یہ شرف کی بات ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نگرہ ہوں ناظرین حضرت سعید بن نبی وقاش رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی اور یہ ایسا کارنامہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب ایرانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور قادسیہ کا حادثہ پیش آیا آپ جانتے ہیں ایک طرف کفار اور مشرقین کی تعداد ایک لاکھ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جنگ جنگ کے قادسیہ حضرت سعید بن نبی وقاش رضی اللہ عنہ کی سربراہی اور ان کی کمانڈرنگ میں لڑی گئی حضرت سعید بن نبی وقاش رضی اللہ عنہ نے رستم کے پاس ایک نمائندہ بھیجا رستم نے کیا کیا پوری تیاری شروع کر دی پورے شان و شوقت کے ساتھ اس نے تیاری کی اور بڑی بڑی کالی نے آلی شان کالی نے اور پورا دربار اگدم سجا دیا تاکہ وہ مسلمانوں کو مرعوب کر دے اور مسلمانوں کی آنکھیں اسے دیکھ کر خیرہ رہ جائیں مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس نے آلی شان تیاری کی اور ایسی ایسی تیاری کی مورخین نے لکھا ہے کہ اہلِ عرب نے ایسی شان و شوقت کی زندگی اور اس طرح کی کالینیں اور ایسی رونک اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا یہ وفد مسلمانوں کا یہ نمائندہ جب رستم کے دربار میں جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے ایک سکنڈ کے لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے اور اپنے نیزے سے کالین کو چھیڑتے ہوئے جاتا ہے اور ذرہ برابر بھی مرعوبیت کے مسلمان شکار نہیں ہوتے ہیں اور یہ بات بھی قابل گوھر ہے یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس جنگ میں حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ بیمار تھے ان کے جسم میں پھوڑے نکل آئے تھے یہ جنگ حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ کی کمانڈرنگ میں لڑی جا رہی ہے اور وہ خود بیمار ہیں حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ ایک درخت پر تھے اور درخت سے وہ نگرانی کر رہے تھے اور وہاں سے وہ چٹھیاں نیچے گراتے تھے اور صحابہ ان کی رہنمائی میں ان کی نگرانی میں جنگ لڑ رہے تھے یہاں تک کہ وہ بیمار تھے درخت پر بیٹھ کر اس طرح اپنی حکمت عملی کے ساتھ دانائی کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی رہبری کی مسلمانوں کی رہنمائی کی اور مسلمانوں نے اس جنگ کو جیت لیا یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب جنگ جمل اور صفین کا معاملہ پیش آیا تو ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو بالکل الگ تھلگ تھے بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے مدینہ کو ہی چھوڑ دیا اور باہر جا کر ایک خیمہ لگا کر وہاں پر رہنے لگے ایک مرتبے کا واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شہصوار میری طرف آ رہا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا لڑکا عمر بن سعید ہے اور اس نے آ کر کہا کہ ابباجان مدینہ میں صحابہ کے خلاف ہیں لڑ رہے ہیں اور اس طرح کا ماحول ہے اور آپ یہاں ہیں آپ بھی چلیں آپ بھی کچھ کہیں آپ بھی اپنی بات رکھیں تو حضرت سعید بن نبی وقع صدی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی آپ نے بیان فرمایا کہ فتنے کے دور میں بیٹھا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہے اور لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث بھی سنی آپ نے بیان فرمایا کہ فتنے کے دور میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی تلوار کو پتھر سے ناکارہ کر دے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں عمل کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس فتنے کا شکار ہوں میں اپنی آپ کی حفاظت کے لیے میں یہاں پر ہوں ناظرین حضرت سعید بن نبی وقع صدی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی منقبت اور فضیلت کہیے یا ان کے لیے سعادت کی بات کہیے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے یعنی وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا وہ مستجاب الدعوات تھے جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعا کو قبول فرما لیتا اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم مستجب لسعدن اذا دعاکا کہ رب العالمین جب بھی حضرت سعید بن نبی وقیاش رضی اللہ عنہ دعوانہ دعا کریں وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں تو ان کے دعا کو قبول فرمالی نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جب بھی وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالی فوراں ان کے دعا کو قبول فرمالی تا بعض روائیتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرتِ طلحہ اور حضرتِ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو گالی دینے لگا انہوں نے سمجھایا بتایا کہ غلط بات ہے گالی نہیں دینا چاہیے وہ باز نہیں آیا نہیں مانا حضرتِ سعید و نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب العالمین تو ہی اس سے نپٹ لے ان کی دعا کا نتیجہ ہوا صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جانور بدکتا ہوا لوگوں کو چیڑتا فارتا ہوا آیا اور اسے ہلاک کر دیا روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ حضرتِ سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیرا کرتے تھے اور یہ بات مشہور ہے کہ حضرتِ سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہاتھ اٹھاتے لوگ معافی مانگنے لگتے تھے ان سے دیرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بددعا کر دیں اب وہ مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے زمانے میں انہیں کوفہ کا گورنر بنایا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ کوفہ والے یہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں کوفہ والوں نے کسے بکشا ہے فتنہ انکار حدیث یہیں سے شروع ہوا تشیعوں کا فتنہ یہیں سے شروع ہوا تو یہ کوفہ والے کسی کے نہیں ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت پہنچائی گئی کہ انہیں صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حساس انسان تھے اور خاص طور سے ذمہ داری کے حوالے سے وہ بہت زیادہ حساس دل کے تھے فوراں انہوں نے انہیں معذول کر دیا اور ایک ٹیم تیار کی جا کر تحقیق کی جائے جب وہ ٹیم کوفہ پہنچتی ہے ایک مسجد میں جاتی ہے لوگوں سے معلوم کرتی ہے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت سعید بن نبی وقی صدی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتا انہیں انصاف کرنا نہیں آتا ہے اور ان کے قول و عمل میں تضاد ہے یعنی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں ان کے قول و عمل میں تضاد ہے یہ تین شکایتیں اس ٹیم کے پاس رکھی گئی آپ سوچیں کہ دنیا والوں نے کسے بکشا ہے دنیا والوں نے کسے چھوڑا ہے حضرت سعید بن نبی وقی صدی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے حضرت سعید بن نبی وقی صدی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقین اولین میں سے تھے اور جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی دنیا نے انہیں بھی نہیں چھوڑا حضرت آئیشہ کو نہیں چھوڑا حضرت مریم کو نہیں چھوڑا دنیا والوں نے کسے چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا آپ سوچیں وہ تڑپ اٹھے ان کا دل ٹوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ بدعا کی کہ رب العالمین اگر یہ اپنی باتوں میں جھوٹا ہے تو اسے لمبی زندگی دینا اور لمبی زندگی فقر و فاقہ کے ساتھ دینا غربت کے ساتھ دینا اور اللہ تعالیٰ تو اسے فتنے میں مبتلا کر دینا صحابہ نے دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ ان کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں اتنی لمبی زندگی اسے ملی کہ اس کی چمڑیاں لٹکنے لگیں اور فقر و فاقہ کی زندگی مدینہ کی گلیوں میں وہ بھیق مانگا کرتا تھا اور بھیق مانگتے ہوئے عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اس طرح عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہوا تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو بدعا کی رب العالمین نے فوراں ان کی بدعا کو قبول کر لیا اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیو کہ آدمی کتنا زیادہ اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو کتنا زیادہ طاقت والا کیوں نہ ہو وہ دنیا کا کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو اگر وہ ظالم ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کے پاس ایک ایسا ہتھیار دیا ہے کہ وہ ڈائرک اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بے عزتی و جلالی لَأَنسُرُنَّهُ وَلَوْبَعْدَهِينَ کہ اگر میرے مظلوم بندے کو پریشان کیا گیا اس پر ظلم کیا گیا تو میری مدد آ کر رہے گی اگرچہ بعد میں ہی آئے لیکن میری مدد آ کر رہے گی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت سعید میں نبی وقی صدی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے ہوئے تھے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں یہ لگا کہ شاید اب وہ نہیں بچیں گے تو چونکہ ان کے پاس ایک ہی بیٹی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مال کا زیادہ حصہ وہ وسیعت کر جائیں اور اللہ کے راستے میں اسے قربان کر دیا جائے اللہ کے راستے میں اسے وف کر دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی انہوں نے کہا کہ اگر نصف آدھا کر دوں اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی انہوں نے کہا کہ ایک تہائی اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ایک تہائی کر سکتے ہو وثلث و کثیر لیکن یہ بھی زیادہ ہے آدمی اپنی زندگی میں جتنا وقف کرنا چاہے قربان کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن آخری ایام میں یہ طریقہ بتایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ آدمی زیادہ سے زیادہ ایک تہائی حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر سکتا ہے اس کی وسیعت کر سکتا ہے اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ آدمی دنیا سے اس حالت میں جائے کہ وہ اپنے آل و اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے یہ بہتر ہے اس کے لیے بنسبت اس کے کہ آدمی اپنے اولاد کو اس حالت میں چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلائے تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو دنیا میں اپنے بال بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے محنت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور اسے چاہیے کہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کے بچوں کے پاس کچھ ہو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلائیں حضرت سعید بن نبی وقع صدی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگتا تھا کہ شاید کہ اب وہ نہیں رہیں گے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابھی تمہیں دنیا میں رہنا ہے بہت سے لوگوں کو فائدہ تم سے پہنچے گا بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن نبی وقع صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان کے پیٹ پر ہاتھ فیرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ مشفی سعدا کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت سعید کو شفا نصیب فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور بعد میں بعد میں حضرت سعید بن نبی وقع صدی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے یہ واقعہ بیان کرتے تو یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جو دعا کی تھی اور جو تھندک محسوس ہوئی تھی آج بھی مجھے وہ تھندک محسوس ہو رہی ہے خیر ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد 82 سال کے عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ جیسا مثالی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما ناظرین بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہماری اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا